بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت اچھا سوال پوچھا ہے نماز غسل وغیرہ کے یہ سب مسائل ہر مسلمان کو یاد ہونے چاہیے دیکھئے چاہے وہ آنکھ ہو چاہے آزائے بدن میں کچھ بھی ہو چاہے ہمارا پورا چہرہ ہو یا ہمارے ہاتھ ہو یا ہمارے پیر ہو جو جو چیزیں غسل میں دھونا فرض ہے ان میں کہیں بھی ایسی چیز نکلے فونسی سے یا چوٹ لکھ کر فون نکل جائے یا کوئی چیز پک رہی دے وہ پھوٹ جائے اور وہ بہ جائے قطرہ دو قطرہ آگے کو چل جائے تو اس کی وضع سے بزو ٹوٹ جاتا ہے ہاں آنکھ میں اگر کوئی تکلیف ہے دکھ رہی ہے کوئی بیماری ہے کوئی فونسی ہے تو اس میں سے جو پانی نکلے گا اگر پانی آنکھ کے اندر اندر ہی رہا تب تو وضع نہیں ٹوٹے گا لیکن نیچے ڈھلک گیا آنکھ سے وضع پر چہرے پر آ گیا تو وضع ٹوٹ جائے گا اسی طرح اگر ہم ٹھنڈ میں چل رہی ہیں جیسے جاڑوں میں سردی میں موٹر سائیکل پر چلتے ہیں تو آنکھ سے آنسو سے نکلتے ہیں پانی نکلتا ہے اس سے بھی وضع نہیں ٹوٹے گا اسی طرح ہم نے سرما ممیرے نمبر پانسو یہ اور کوئی سرما لگا لیا جس سے کہ ہماری آنکھ سے آنسو نکلتے ہیں تو پانی بھی پاک ہوتا ساف ہوتا اور اس سے بھی وضع نہیں ٹوٹے گا تو بات سمجھ میں آگئی اگر کسی بیماری کی وجہ سے پانی نکلتا ہے یا گئی پھوڑا پھن سے پھوڑتا ہے یا خون بہتا ہے آزائے وضع پر تو ہمارے وضع ٹوٹ جاتا ہے ورنہ نہیں ٹوٹتا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح دین سیدھنے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم واللہ تعالیٰ عالم بس